بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می چینل سٹوڈنٹس آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں LHV کورس لیڈی ہیلتھ ویزیٹر لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کورس جس کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سٹوڈنٹس بہت تیزی سے اس میں اپلائے کر رہی ہیں لیکن اس میں اپلائے کرتے ہوئے جو چیزیں سٹوڈنٹس کو پتا ہونی چاہیے کہ اس میں ان کی role and responsibility کیا ہوتی ہے ان کے skills کیا ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا scope کیا ہے جو کہ most important thing ہے اگر آپ کوئی بھی کورس کرتے ہیں لیکن اس کا scope نہیں ہوتا یا اس کی demand نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لیے نہ کیا ایک جیسا ہو جاتا ہے آج میں آپ کو لیڈی ہیلتھ ویزیٹر LHV کورس کی مکمل ڈیٹیلز بتانے والی ہوں role and responsibility, skill, scope اور یہ بھی کہ آپ کو گورنمنٹ لیول پر اس پہ کس grade پر job مل جاتی ہے اس کورس کو کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور یہ beneficial ہے بھی کہ نہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں LHV کی role and responsibility جو کہ مطلب اس کی job ہوتی ہے جو کام اس کو کرنا ہوتا ہے جو اس کا role ہوتا ہے اس کی responsibility ہوتی ہے LHV usually provide a variety of services to communities including basic nursing care اس کے بعد mental child health services and training of community workers and they also manage normal labor and delivery lady health visitor کی یہ responsibilities ہوتی ہیں یعنی کہ وہ training جو community workers ہوتی ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں اور جو normal delivery وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر بھی ان کا اکمل دخل ہوتا ہے nursing, caring وغیرہ کے حوالے سے ان کی role and responsibility ہوتی ہے اس کے بعد ان کے skills کیا ہوتی ہیں what are the skills of LHV lady health visitor کے پاس یعنی کہ skills کیا ہوتے ہیں ہنر اس کا کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک lady health visitor ہے اس کے پاس communicating وہ کر سکتی ہے clock language میں LHV مطلب یہ سارا gynecologist کے حوالے سے ہے یعنی کہ آپ کو سمجھ تو اتنی how or no ہوگی students کو جو مطلب gynecologist ہوتی ہیں یہ انہی کی طرح یعنی کہ treat کرتی ہیں ان کے اپنے LHV clinics ہوتے ہیں جہاں پہ mothers آتی ہیں یعنی کہ جو pregnant ہوتی ہیں اور یہ ان کو ایک local language میں treat کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو high factor جو risk وغیرہ ہوتے ہیں اس کی guidelines وغیرہ provide کر سکتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے اس time کو یہ جو mothers کو وہ guide کرتی ہیں صحیح وے سے ٹھیک ہے ان کی ڈائیٹ ان کی nutrition ان کی baby birth کے حوالے سے ان کو guidelines وغیرہ provide کرنے lady health visitor کی responsibility اور اس کے skills and job میں شامل ہوتا ہے اس کو اتنا ہنر ہو جاتا آ جاتا ہے اس کے پاس اگر ہم اس کو پاکستان میں اس کے ہم grade کی بات کریں تو LHV جو ہے اس کو 12 grade پر یعنی کہ job مل جاتی ہے پاکستان public health nursing school وغیرہ میں وہ 12 grade پر job کر سکتی ہے یہ course بہت اچھا ہے LHV lady health visitor اور اس کا رجحان بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اس کے اندر public health institute میں seats آتی ہیں اس کے علاوہ private جو ادارے ہیں وہ تو سارا سال بھی اس میں enrollment وغیرہ دے دیتی ہیں اس کے بعد ان کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ provide کرتی ہیں health care facilities at home and in other health care settings community hospital clinic health units employment in the government sector at DHQ and THQ health care settings under mental and child health care facilities یعنی کہ mother and child complex وغیرہ جو ہوتی ہیں DHQ and THQ hospitals وہاں بھی ان کو job مل جاتی ہے اور وہاں بھی یہ اپنے skills وغیرہ اور اپنی job اچھے طریقے سے practically perform کرتی ہیں یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا scope کافی زیادہ ہے اور اس کے اندر ایک مجھے کافی زیادہ management admission لڑکوں کے لیے یہ کورس نہیں ہے یہ ایک طرح گائنکلوجس جو اسسسٹنٹ ہوتی ہے لڑکیں نہیں کر سکتے اس میں جو پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں سیرز آتی ہیں وہ بھی لڑکیوں کے لیے آتی ہیں خواتین کے لیے آتی ہیں جس میں عمر کی حد 35 سال ہوتی ہے 14 سے ممبر بھی ایڈ ہو جاتی ہیں یہ بہت اچھا کورس ہے زبردست کورس ہے کر لینا چاہیے ٹائم سیوئنگ ہے اور جو ہے یہ ہائی ریوینیو کورس ہے اگر اس کے حوالے سے آپ کوئی بھی کوئی سکتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گی اللہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی